چاند نظر آنے یا نہ آنے کا ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لاہور اور کراچی کی ضرور کمیچیوں کے مطابق انہیں چاند نظر نہیں آیا ہے تاہم کراچی سے چاند کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں اسی طرح بلوچستان کے علاقوں کوہلو پسنی اور گوادر سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئی ہیں تاہم چاند ہونے یا نہ ہونے کا حتمی اعلان مرکزی رویت حلال کمیچی کرے گی بھارت اور بنگلہ دیش میں عید کا چاند نظر نہیں آیا ان دونوں ملکوں میں عید جمعیرات کو ہوگی چاند کی صورتحال کیا ہے یہ جانیں گے اس نمباد سے ہمارے نمائندے آصف نوید اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں آصف بتائیے گا کیا تازہ ترین صورتحال ہے کیا اطلاعات ہیں دیکھیں مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس اس وقت جو مزارت مذہبی امور ہے اس میں جاری ہے رویت حلال کمیٹی کے چیئرمن کی صدارت میں یہ جلاس اس وقت وہاں پر تمام نمران موجود ہیں اس وقت جو ذرائقہ یہ کہنا ہے کہ مختلف ملک کے مختلف علاقوں سے شہادتیں محصول ہونا چروع ہو گئی ہیں اور کچھ اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کے چاند کی جو ہے رویت حلال کمیٹی زونال کمیٹیوں کو بھی بجوائی ہیں اب ان کا تقنیقی طور پر جائزہ لیا جا رہا ہے جائزہ لینے کے بعد حتمی فیصلہ کیا جائے گا کہ کل شوال کا ابھی نظر آیا ہے یا نہیں کل اید الفطر ہوگی یا نہیں لیکن حقی طور پر ابھی نہیں کہا جا سکتا لیکن جو ہمارے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ رویت حلال کمیٹی کو ملک کے دیگر حصوں سے جو ہے وہ شہادتیں محصول ہونا شروع ہو گی کافی شہادتیں اس وقت ان کو وزریاں موبائل محصول ہوئی ہیں لیکن ان کا ابھی جائزہ لیا جا رہا ہے جائزہ لینے کے بعد حتمی اعلان کیا جائے گا رویت حلال کمیٹی اس حوالے سے اعلان کرے گی کہ کل اید الفطر ہے یا نہیں ابھی تک چونکہ یہ جو ہے رویت حلال کمیٹی اس کا جائزہ لے رہی ہے ہماری اطلاعات یہی ہے کہ دیگر شہروں سے کافی زیادہ تعداد میں جو ہے وہ شہادتیں بلکل آصف ہمیں بھی یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ دیگر شہروں سے شہادتیں محصول ہو رہی ہیں یہ بتائے گا کہ رویت حلال کمیٹی کی جانب سے اعلان کب تک متوقع ہے دیکھیں جو ابھی کچھ دیکھیں جو ہماری بات اندر درائے سے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ جو تصاویر اور ویڈیوز حصول ہوئی ہیں ان کا جائزہ لیا جا رہا ہے تقنیقی بنیادوں پر سائنسی بنیادوں پر آ کے اس میں کس حد تک صداقت ہے یا نہیں کیونکہ دیکھیں یہ بہت بڑا اعلان ہوگا اس حوالے سے جو مصدقہ اطلاعات ہیں وہ تو رویت حلال کمیٹی کے جہاں جہاں اطلاعات ہو رہے ہیں وہاں پر اگر ان کو اپنی اپنے ذرائع سے نظر آتا چاند تو پھر ان کو تو حتمی کہا جا سکتا ہے لیکن اب جو لوگ انڈیویجلز جو تصاویر یا ویڈیوز بھیج رہے ہیں ان کا تقنیقی بنیادوں پر جائزہ لینے کے بعد ہی حتمی اعلان کیا جا سکتا ہے کہ کیا ہے اس میں کس حد تک صداقت ہے کیونکہ سائنسی دور ہے بہت سازہ لوگ جو ہے وہ اس کو نپلیٹ بھی کر لیتے ہیں تو اس سے بچنے کے لیے کسی بھی عبام سے اس عبام کو دور کرنے کے لیے اس وقت مرکزی رویت حلال کمیٹی کا اجلاس تقریباً دو گھنٹے ہو گئے ہیں اس میں جاری ہے اور یہ جائزہ ہی لیا جا رہا ہے کہ کسی علاقے سے مصدقہ اطلاعات موصول ہوں شاعتیں موصول ہوں تو اس کے بعد ہی حتمی اعلان کیا جا سکتا ہے اب تک جتنی بھی شاعتیں یا اطلاعات موصول ہوئی ہیں ان کا بغور جائزہ لینے کے بعد مرکزی رویت حلال کمیٹی ہی اس کا باقاعدہ اعلان کرے گی کہ عید الفطر کا چاند نظر آیا ہے یا نہیں ابھی تک ہم سمیت تمام لوگ انتظار کر رہے ہیں یہاں پر میڈیا کے بڑی تعداد میں نمائندے مجودہ صلاح و ازادت مضمی امور دیگر لوگ بھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں جو انتظار کر رہے ہیں کہ مرکزی رویت حلال کمیٹی جو ہے شاعتوں کی روشنی میں اعلان کرے اور لوگ اپنے دوسرے کو مبارکبادوں کا سلسلہ شروع کریں دیتا ہے کہ آپ نے بھی کہا کہ تمام لوگ بسبری سے انتظار کر رہے ہیں بہت زیادہ لوگ ہمیں بھی فون کر رہے ہیں جو لوگ اعتقاب بیٹھے ہیں بالخصوص ان کی جانب سے ان کے اعلی یا خانہ کی جانب سے ہمیں بالکل آسف ہمیں بھی بس انتظار رویت حلال کمیٹی اپنا اجلاس اختتام ہوگا اور اعلان ہوگا کہ کل ادل فطر ہے یا نہیں اور چاند نظر آنے یا نہ آنے کا ابھی تک تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے لیکن اب بس اجلاس کے ختم ہونے کا انتظار ہے